اور ابت یاد رکھیں جو برزخ ہے نا یا جو انسین ہے جو ہم نے نہیں دیکھا اس کے بارے میں ہم خود سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں نہ ہماری رائے میٹر کرتے ہیں because it is انسین ہم صرف قرآن سے یا اللہ کی نبی کی صحیح حدیث سے ہم جان سکتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوگا otherwise no one can know anything تو جان لیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور میں کوشش کروں جو بھی آج بات کروں وہ authentic نیریشنز اور قرآن سے بات کروں کوئی آپ کو ضعیف یا کوئی ایسی حدیث نہ بیان کروں جو کہ authentically reported from the prophet صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا دل چاہا میں نے ارادہ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے درخواست کروں کہ اللہ تعالیٰ جو قبر میں چیخ و پکار ہے وہ تم لوگوں کو سنا دیں لیکن میں اس در سے رک گیا کہ اگر تم وہ چیخ و پکار سننے لگ گئے تو پھر تم اپنے مردوں کو کبھی قبروں میں نہیں دفنا ہوگے تم زمینوں پہ رکھو گے تم قبروں میں ڈالو گے ہی نہیں ہونے کہ ان پہ کئی سامپ اور بچوں نہ مسلط کر دیا جائیں ان پہ کئی عذاب نہ آجا اور قبر میں جو حال ہو رہا ہے وہ نہ ہونے شروع جائیں اللہ ما رحمی ربی accept اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک لوگوں کے سو جیسے ہی انسان کو جسٹ امیجن ابھی پاکستان کو اس دن پہلے بلکہ اس دن پہلے ہی نیشن وائیڈ جو ہے نا ایک الیکٹرسٹی بریکڈاؤن سے گزرا ٹھیک ہے اٹھوز بلیک آؤٹ آل اور پاکستان جینل ہیرو میں جنریٹرز نہیں تھے یو پی ایس نہیں تھے وہ امیجن کر سکتے ہیں جاناکہ سے جب رات کو بجلی چلی جائے اور وہ آنکھ کھولیں اور اندھیرے کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے ایک عجیب خوف اور حراس ہوتا ہے حالانکہ وہ پتہ ہے کہ وہ اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں ان کی بیوی ان کے ساتھ ہیں اولاد ہیں اور سب کچھ سیف ہے چلیں لوگوں کے آوازیں آ رہی ہیں گاڑیوں کی بھی آوازیں آ رہی ہیں لیکن دیرہ کا ایک فیر ہوتا ہے سکس فیٹ انڈر نہ مال نہ اولاد نہ فیملی نہ وہ کانٹیکٹس کچھ کام نہیں آئے کہ یہاں پہ صرف انسان کے اعمال کر کے انگے وہ بھی کمزور مارے ماتھے کر اعمال ہوئے کیا کرے گا انسان جب انسان کو اس جگہ پہ ڈال کے واپس آ جاتا ہے انسان تو اس کے آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ میں قبر میں ہوں اندھیرہ اور پھر اچانک سے اس پہ تین فرشتے لیکن دو فرشتے آتے ہیں ایک کا نام ہے منکر اور ایک کا نام ہے النکیر اور یہ آثنٹک حدیث سے ان کے نام ثابت نہیں ہے نیفنٹ نیریشنز میں آتا ہے لیکن کوئی آثنٹک حدیث میں ان کے نام نہیں آتے تو دو فرشتے آتے ہیں بیسیکلی جن کا مشہور کال اور علماء کے مطابق ان کا نام منکر اور نکیر ہوگا وہ آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اور وہ کیسے آتے ہیں ایسے نہیں کہ نوکی یا درمازہ کھلے کہ ہم آج ہیں نہیں وہ جو انجلز ہیں نا دیار آف میری ہوریبل فیسز خوفناک شکلوں والے اور وہ زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں ان کی آواز ایسی ہے کہ جیسے بجلی کی آواز ہو بجلی کی کھڑک جیسے ان کے آنکھیں جو ہے وہ ستہاروں کی طرح چمکتے ہوئے آنکھیں ہیں اور ان کی ایک لمبی ڈسکرپشن ہے حدیث میں اور وہ آتے ہیں and scream and shout من ربک who is your lord اور انسان بکلا جاتا ہے except وہ لوگ یا سلام جس کو اللہ تعالیٰ تصبیت دیں گے جس کو اللہ تعالیٰ استقاما دیں گے steadfast کریں گے وہی بچ پائے گا وہی جواب دے پائے گا باقی سیل جائیں گے لوگ گھبرا جائیں گے اگر امان نہ ہوئے تو کچھ نہیں بنے گا and they come and they give you a shock and they intimidate you اور وہ خوفزتہ کرتے ہیں من ربک تمہارا رب کون ہے جو لوگ تو ایمان والے جن کی زندگی لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پہ گزری دیل سے اللہ رب حق میرا رب ہے without any doubt میرا رب اللہ ہے ما دینک تمہارا دین کیا ہے اسلام دینی میرا دین اسلام ہے اور کچھ روایت میں آتا ہے کہا جائے گا کہ من نبیوک کے علاوہ کہا جائے گا کہ what do you say about this this human being رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھے گا تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو وہ کہے گا کہ یہ میرا رسول تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور پھر پوچھے جائے گا کہ تم کیا کیے کرتے تھے وہ کہے گا امیجن جو ہمیں سے شخص اللہ کی کتاب کو نہیں بڑھتا نہ اس میں عمل کرتا ہے وہ کیا جواب دے کے وہاں پہ ہیں مختلف روایات میں مختلف قوشنز آتے ہیں کچھ میں تین کچھ میں چار اور یہ صحیح حدیث میں اس میں فورت قوشن یہ بھی ہے کہ what you used to do امیجن جو دیسائید بک آف اللہ میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور میں اس پہ عمل کیا کرتا تھا پھر دوبارہ سوال کریں گے وہ چھوڑیں گے نہیں they'll again test you are you sure یہ سوال بطلب میں پیدا رہا ہوں کہ حدیث پہ کہتا they'll intimidate you they'll test you they'll trial you واقعی میں تم سچ بول رہے ہو تو بہقین ہے اس بات کا are you sure من ربک دوبارہ سوال کریں گے اللہ ربی حقا ما دینک تمہارا دین کیا تھا من نبیک تمہارا رسول کون تھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اکثر لوگ عزباللہ ان کا جواب کیا ہوگا ہاں ہاں لا عدری یہ حدیث کے الفاظ ہیں ہاں ہاں لا عدری I don't know مجھے نہیں معلوم جو شخص صحیح سوال کے جواب دے دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے ایک کالر بکارے گا کہ The slave has spoken the truth اس نے سچ بولا اور جو جواب نہیں دے پائے گا تو کہا جگہ کہ The slave has spoken falsely اس کو جواب نہیں پتا تھے تو اس کی قبر کو جہنم کی قبروں میں سے گھڑھا بنا دیا جائے اور اس کے لباس کو آگ کے لباس بنا دیا جائے وَلَيْهَوْا بِاللَّهُ کیا پروفٹس کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پروفٹس سے question کیا جائے گئے ان کے بارے میں نہیں اہل السنہ والجماعہ کا منہ جو رخیدہ یہ ہے اور ہمارا مانہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is not the one who is question rather he is the one who questions people وہ اللہ کے دین کو لے کے وہ آخری رسول تھے ان کے بارے میں نہیں کہا جائے کہ یہ شخص کون ہے یا تمہارا نبی کون تھا کیونکہ he is الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پروفٹس سے سوال نہیں کیا جائے گا میں کہا آپ کو ایک ڈیٹیل حدیث بتاتا ہوں براہ ابن عازب کی رضی اللہ تعالی عنہ اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں exactly بتا دیا کہ زندگی انسان جب جس کو موت آتی ہے وہ کیسے sequential form میں کیسے اس کو فرقست اس پہ آتے ہیں براہ ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے اور انسار میں سے ایک صحابی کا جنازہ ہم نے لیا وقت اور ہم بقی الغرقت جا رہے تھے بقی الغرقت کے نام نہیں ہے لیکن ہم اس کو دفنانے جا رہے تھے اور کہتے ہیں کہ جب ہم قبر کے قریب پہنچے تو ہم نے جنازے کو رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی بیٹھ گئے کیونکہ صحابہ لیکن نبی کی اتباہ کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی اور ایک سوٹی تھی جسے وہ اپنے زمین کو پوک کر رہے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر زمین کی طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر زمین کی طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر زمین کی طرف دیکھا اور کہا کہ صحابہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو اور تین دفعہ فرمایا اور پھر خود بھی پناہ مانگی اور کہا اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر اور پھر فرمایا کہ جیسے ہی انسان کی موت آتی ہے اس پہ اگر تو وہ نیک انسان ہوا تو اس پہ سفید چہروں والے فرشتے جن کے چہرے سورجی طرح چمک رہے ہوں گے آئیں گے اور بیٹھتے چلے جائیں گے اور پھر ملک الموت آئیں گے اور وہ ان کے کندے کے ساتھ بیٹھیں گے اور کہیں گے اللہ کی مغفرت اور اس کی طرف سے نعمتوں کی طرف نکلو بڑھو اور وہ روح کس طرح نکلے گی جیسے ایک جگ سے پانی نکلتا ہے گلاس میں جاتا ہے وہ روح اس طرح نکلے گی فوراں سے نکلے گی خوش ہو گئے کہ آپ ٹیسٹ ختم اب ٹیسٹ ختم قرآن میں کیا آتا ہے یا ایتو حفظ یا ایتو النفس المطمئن ارجعی الى رب کی راضیت مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اے مطمئن روح نکل اپنے رب کے مغفرت کی طرف اللہ کے فدخلی فی عبادی اللہ کے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنتوں میں داخل ہو جا حدیث کے الفاظ آتا ہے کہ اللہ کے مغفرت اور عزوانی طرف آ جا فوراں سے وہ نکل دی خوش ہو گئے کہ بس بس جی آ بس اب ٹیسٹ ختم اب امتحان کی گھڑیاں ختم اب اللہ اکبر اب نعمتیں ہوں گی اب جنت ہوگی اب اللہ کی اللہ کا دیدار ہوگا اب انبیاء کا ساتھ ہوگا اب ہمیشہ ہمیشہ کی بہتری زندگی ہوگی اب ٹیسٹ ختم اور وہ نکلتی ہے فوراں سے اور وہ اس کو کفن من اکفان الجنہ و حنود من حنود الجنہ کفن پہنا جاتا ہے جنت کفنوں میں سے اور جنت کی پرفیومز میں پرفیومز لگایا جاتا ہے یا سلام اور اس کو اوپر لے جائے جاتا ہے اور اس کو آسمان دنیا پہ لے جائے جاتا ہے اور تمام انجلز آتے ہیں اور خوشبوس کی سونگتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے یہ نیک انسان اور کہا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے یا اللہ یا اللہ کاش ہمارا نام بین لوگوں میں آجائے اور وہ انجلز اس کو ایسکارٹ کرتے ہیں اس کو پروٹیکال دیتے ہیں جیسے دنیا میں کسی وی آئی پی کو پروٹیکال دیا جاتے ہیں انجلز بھی اس کو کیا کرتے ہیں ایسکارٹ کرتے ہیں اور اس کو پروٹیکال دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اوبر جاتے ہیں انٹل در فرسٹ ہیون اور نوک یہ جاتے ہیں دروازے اور پوچھا جاتا ہے کہ کون شخص ہے کہا جاتا ہے کہ یہ فلا بن فلا ہے کہتے ہیں ہاں ہاں اس کے لئے اجازت ہے اور دروازے کھولے جاتے ہیں پھر اوپر لے جا جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ کم یہ خوبصورت خوشبو ہے اور کہا جاتا ہے یہ فلا بن فلا ہے یہ عبداللہ بن محمد ہے یہ فاطمہ بن محمد ہے مثال اللہ تعالیٰ ہمارا بھی نام ایسے ایسے خوش نصیب لوگوں میں سے لے آئے اور پھر اوپر لے جائے جاتا ہے اور پھر آسمان تک لے جائے جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے نیک لوگوں کی کتاب کو اس کے اعمال نامے کو کہا رکھا جائے گا علیجین میں جو ایک جگہ ہے تو میں کیا معلوم علیون کیا ہے بسیلی دی پلیس جہاں پہ تمام نیک لوگوں کی اعمال نامے پڑھے ہوں گے کتاب الموقات کتاب المرقوم کتاب المرقوم وہ ایک جگہ ہے وہ ایک جو اللہ کے نیک بندوں کے کتابیں ہوں گے وہاں پہ ان کو پلیس کیا جائے گا اور سبحان اللہ پھر اسے کہا جائے گا تمہیں ہم نے زمین سے پیدا کیا ہم تمہیں اس میں واپس لوٹائیں گے اور ہم تمہیں قیامت کے دن اسے کھڑا کریں گے اور پھر اس کو اس کی قبر میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کی قبر میں پھر ہوتا ہے کہ یہ جو تین فرشتے آتے ہیں سوال کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ دیت کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے ٹیسٹ میں جواب دیتا ہے انہی اس کانفیرنڈ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو تسبیت دیتے ہیں یو ثبت اللہ اللہ دین آمنوا بالقول ثابت یا سلام اور پھر اس کا جو ہے نا جیسی ٹیسٹ قبول کے جاتا ہے اعلان ہوتا ہے کہ اس نے سچ بولا آپ اس کے قبر کو روزت من ریاض الجنہ بنا دیا جائے اسے قبر کو جنت کے قبروں میں سے قبر بنا دی جائے اور اس پہ ایک خوبصورت انسان کا شخص داخل ہوتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو یہ سوال کرتے ہیں یہ روح سوال کرے گی تم کون شخص ہو بکوز تم جسے اچھی خبر لے کے آئے ہو اور کہتا ہے کہ یس ہاں ہاں میں تمہارے نیک عمال ہو میں تمہارے نیک عمال ہو میں تمہارے نمازیں میں تمہارا طوبہ استغفار میں تمہارا اچھے اخلاق لوگوں سے تم اچھی ڈیلنگ سے آگر دے تھے تمہارا سچ بولنا تمہارا سود سے بچنا گناہوں سے بچنا بری فلمز اور چیزوں سے بچنا میں تمہارے نیک عمال ہو اور پھر کہتا ہے کہ میں تمہیں کمپنی دوں گا اور پھر وہ جو ہے سبحان اللہ اس کے بستر کو فراش من فراش الجنہ اس کے بستر کو جنت کا بستر بنا دیا جاتا ہے اور پھر اس کے لیے ایک جہنم کی نئے کھڑی ہو لی جاتی ہے کہ اگر تم گناہ گار انسان ہوتے اگر تم گرے عمال کرتے تو وہ ٹھکانا تمہارا ہوتا لیکن لیکن اللہ اکبر تم نے نیک عمال کیے تم صبر کرتے رہے تم گناہوں سے بچے تمہارا دل چاہتا تھا تمہارا دل خواہشات تھیں لیکن تم اللہ کا خوف تمہارا دل میں تھا اور تم اسی دن کا انتظار کرتے رہے اب یہ دیکھو اس کے لیے ایک جنت کا کیٹی کھولی جائے گی جہاں پہ اس کے محلات اس کی بیگمات اس کے اس کے ٹریشیورز اس کی جو نعم ہے اس کو تمام دکھائی جائیں گے فیزیکل سیٹسفیکشن اور مینٹل سیٹسفیکشن اور وہ چیہے گا اور پکارے گا یارب یارب پلیز برنگ دی آور قیامت کے دن جلدی لیں یا اللہ سو ڈائی میت مائی ویلتھ این فیملی لیکن میں اپنی ویلتھ سے اور فیملی سے ملوں یا سلام اس کی لیے اب خوشی ہیں ہی خوشی ہیں اس کی لیے پلیجرز ہی پلی ہاتم